موسیقی غزہ وار کے حوالے سے ساری دنیا چاہتی تھی کہ سیز فائر ہو اور یہ پیٹرن ہمیں یونیٹڈ نیشنز کی جنرل اسیمبلی میں بھی نظر آیا اور یونیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کانسل کے اندر بھی نظر آیا سوائے ایک ملک کے باقی تمام دنیا چاہتی ہے کہ سیز فائر ہو اور وہ ایک ملک ہے امریکہ ہر بار یہ سیز فائر کی قرارزاد کو ویٹو کرتے رہے اور یہ بولتے رہے کہ دیکھیں ہمارے ٹاکس چل رہے ہیں تو اگر اس وقت سیز فائر ہو جائے گی تو پھر وہ جو ٹاکس ہمارے ہیں سیز فائر کے بارے سے وہ ڈس بیلنس ہو جائیں گے تو اسی لئے ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت کی قرارزادیں پیش ہوں لیکن دنیا میں ایک امید تب جگی کہ جب امریکن پریزیڈنٹ نے دو چار روز پہلے آناؤنس کیا کہ منڈے والے دن یعنی آج کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ منڈے والے دن تک ہمیں امید ہے کہ سیز فائر ہو جائے گی اور منڈے کو قائرو کے اندر ایجپٹ میں ٹاکس ہونی تھی اس حوالے سے اور تقریباً فائنلائید ہو گئی تھی چیزیں لیکن آخری مومنٹ پہ نیتن یاہو نے اپنی ٹیم بھیجنے سے انکار کر دیا اور امریکن پریزیڈنٹ کو ہی لال جھنڈی دکھا کے ان کی بستی کر دیا زلیل کر دیا انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ کو اور جھوٹا ثابت کر دیا ان کو کیونکہ دیکھیں انہوں نے کہا ہوا تھا بائیڈن صاحب نے کہ منڈے کو ہو جائے گی سیز فائر لیکن نیتن یاہو نے کہا کہ نہیں اپنی ٹیم نہیں بھیجوں گا میں اچھا ٹیم نہ بھیجنے کا بھی ایک بھونڈا سا بہان آتا اس پہ کل میں بات کر چکا ہوں کہ ایک بھونڈے قسم کے بہانے بنا کی انہوں نے اور یہ ٹاکس ایک مرتبہ پھر انہوں نے ڈی ریل کرنے کی کوشش کی لیکن ٹاکس ڈی ریل نہیں ہوئے یہ میں آپ کو یہاں پر ایک بڑی خبر بتا رہا ہوں کہ ٹاکس جو ہیں وہ کالڈ آف نہیں ہوئے ایز یویل جاری ہیں کل سے لے کے آج بھی ہوئے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایزرائیل جب ہائی نہیں ٹاکس کے اندر تو کیسے جاری ہیں تو ان ٹاکس کے اندر قطر ہے ان کے اندر مصر ہے ان کے اندر حماس ہے اور امریکہ بھی ہے یہ سارے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کل سے لے کر ٹاکس ایز یویل سیز فائر پہ چل رہے ہیں جیسے کہ پلانڈ تھے ایزرائیل کی بنا بھی الاریبیا نے خبر لگائی ہوئی ہے آج کہ میڈیٹرز ان کائیرو پسیدے پر چیز فائر پسیدے آج جزا ٹ٥ plante و adopید اگیٹرز اور اگیتران اجپٹنان کائیرو کیاسی آجائیلی کے لیگتر اگرامی اس کا مطلب ہے اور ایزرائی نہیں ٹھے کا اینکہ ایک کائیرو پسیدے آجائیلی کے لیگتر فاکر صاحب راتح رامضان پسیدے ہیماری 10 ایزرائیل اگیٹران اگر ملتیزمید یہ بڑی امپورٹن بات ہے تو یہ سارے ادھر بیٹھے ہوئے سوائے ادھرائیل کی اب آپ سوچ رہے ہوں گے جب ادھرائیل ہائی نہیں تو پھر کیسے ٹاکس ہو رہے ہیں تو ادھرائیل میں نیتن یو نہیں ہے نیتن یو کی جو ہارڈ لائنر سرکار ہے وہ نہیں ہے لیکن ان کا جو دیفنس مینسٹر ہے بینی گانڈز وہ انڈریکٹلی ایک طرح سے نظر آ رہا ہے کہ شامل ہے بھی ٹاکس کے اندر کیونکہ وہ پہنچ گیا ہے امریکہ اور امریکہ پہنچ کے اس کی ملاقاتیں ہیں ٹاپ کے اوفیشلز انکلوڈنگ وائس پریزیڈنٹ کاملا ہیرس کے ساتھ ہو رہی ہے اور اس ویزٹ پہ نیتن یو شدید ناراض ہے نیتن یو نے کہا ہے کہ ایک ملک کا ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے دو پرائم منسٹر نہیں ہوتے میری مرضی کے بنا میرے اپروول کے بنا میرا جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ امریکہ گیا ہوا ہے اور وہاں پر اوفیشلز کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے بلکہ اس حد تک ہوا ہے کہ نیتن یو نے وہاں پر امریکہ میں جو ازرائیلی ایمبیسی ہے ان کو کہا ہے کہ ان کی کوئی میٹنگ شیڈیول مت کرائیے ان کو کسی قسم کی کوئی فیسلیٹیشن مت دیجئے گا بینی گانڈز کو بلکہ اس چیز کی بھی نیتن یو تحقیقات کروا رہا ہے کہ یہ کس طرح امریکہ گیا ہے اور کس طرح اس کی میٹنگز ہو رہی ہیں اور کون اس کو فنڈنگ کر رہا ہے کون فیننسنگ کر رہا ہے سارے اس ٹرپ کی تو اس پہ بھی تحقیقات وہاں پر ہو رہی ہیں اور اس کے جو ہارڈ لائنر اتحادی ہیں نیتن یو کے انہوں نے اس کو غدار ڈگلیئر کر دیا ہے بینی گانڈز کو یہ جو ڈیفنس منسٹر ہے کہ یہ غدار ہے یہ فلسطینی ریاست کیریٹ کرنے کے لیے وہاں پر گیا ہوا امریکنز نے اس کو بھلایا یہ امریکی ایجنٹ ہے اس کو ایجنٹ ڈکلیئر کر دیا انہوں نے ٹائمز آب ایزرائیل ریپورٹ کر رہا ہے کہ نیتن یاہو سیڈ فیومنگ اوور گانڈز ڈریپ ٹو یو ایس فلانڈ ویڈاوٹ ہیز اپروال وار کیبینٹ منسٹر من پولیٹکل رائیول آف پی ایم اور آگے وہ کہتے ہیں کہ وار کیبینٹ منسٹر بینی گانڈز was set to travel to washington for talks with senior officials on sunday reportedly infuriating prime minister بینی آمین نیتن یاہو who did not authorize the trip and was set to chastise him that the country has only one premier among those گانڈز will meet the یو ایس وائس پریزیڈن کامیلا ہیریز یو ایس نیشنل سیکیوریڈی ایڈوائیزر جیک سولیوان and republican and democratic members of یو ایس کانگریز his office said in a statement saturday now یہاں پر یہ بھی rumors ہیں کہ اگر نیتن یاہو کی سرکار یہاں پر cooperate نہیں کرتی امریکہ کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ defense minister کے ذریعے ہی deal کروا دیئے امریکہ ceasefire کی deal نیتن یاہو کو defense minister کے ذریعے کروانے کا بھی option یہاں پر مانا جا رہا ہے کہ americans consider کر سکتے ہیں times of یڈرائیل میں نیتن یاہو کی government کے ایک اور hardliner minister سے موٹرچ کا بیان آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ یو ایس وانٹس ٹو ڈرائیو ایویج امانگ ایڈرائیلیز گانڈز ہیلپنگ ایڈ پوش پیلسٹینین سٹیٹھوڈ ایجنڈا اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک اور بھی ان کا hardliner minister ہے اس نے بینی گانڈز کو Trojan house کہا ہوا ہے اچھا اگر آپ میں سے کسی نے try movie دیکھی ہو جو کہ کہا جاتا ہے کہ real story پہ بیز رہے ہیں تو try movie کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب try کا کلاہ فتح نہیں کر پاتے تو ان کو ایک گھوڑا ایسے توفے کے طور پر غالباً دیتے ہیں اور وہ wooden گھوڑا ہوتا ہے لکڑی کا بنا ہوا تو یہ جب اس گھوڑے کو اندر لیتے ہیں تو بڑا خوشیاں مناتے ہیں لیکن رات کے ٹائم پہ اس گھوڑے کے اندر سے بندے نکلتے ہیں جو کہ پہلے سے اس کے اندر ڈال دی جاتے ہیں انسٹال کی جاتے ہیں وہ نکلتے ہیں اور اندر سے جو دروازے تھے کلے کے وہ کھول دیتے ہیں تو باہر کھڑا ہوا جو لشکر ہے وہ اندر آ جاتا ہے اور وہ پھڑا پڑ گیا ہے وہاں پر نیتن یہو کی پولیسیز کے خلاف جا کر ایک گروپ اس وقت کام کر رہا ہے اور امریکہ کے اوپر ان کا آشیرواد ہے یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ اگر نیتن یہو اپنی ہڈ درمی پہ قائم رہتا ہے تو اس کا دھڑن دختہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ایک تھیوری وہاں پر گردش کر رہی ہے کہ امریکنز کے ساتھ اگر اس نے کوپریٹ نہیں کیا تو امریکنز اس کا دھڑن دختہ بھی کروا سکتے کیونکہ فرنسپلیشن ہے امریکہ کے اندر آپ دیکھئے کیا عزت رہ گئی ہے بائیڈن کی یعنی وہ ساری دنیا کو بتا رہا ہے کہ دیکھیں منڈے تک ہم سیز فائر کروالیں گے اس سے پہلے وہ کافی ہفتوں تک آپ دیکھئے کہ ان کی وجہ سے امریکہ گندہ ہوتا رہا اور ساری دنیا ان کو برا بھلا کہتی رہی کہ آپ ویپنز بھی دے رہے ہیں ایڈ بھی دے رہے ہیں اسرائیلیوں کو اور در سے وہ بندے مار رہے ہیں تو یہ یونیٹڈ نیشنز کی اندر بلوک پہ بلوک کرتے رہے ہیں اسرائیل کے خلاف ہر قرارداد کو یہ بلوک کرتے رہے ہیں بائیڈن ایڈمنیسٹریشن اس کے بعد جب انہوں نے خود ڈیٹ دی ہے سیز فائر کی تو وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکی تو اس سے بڑا مزا کیا ہو سکتا ہے امریکہ کے لئے کہ ان کے پریزیڈنٹ کی ہی کوئی ویلیو نہیں ہے وہ ایک بات کرتا ہے چھوٹا تھا اسرائیل کا پرائیمنیسٹر اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ جو بولنے ایسا نہیں ہوگا ہم جو بولنے ویسا ہوگا تو اب اس پہ امریکہ کے اندر بھی ایک واضح فرسٹریشن ہمیں نظر آ رہی ہے اور گانڈز کی جو واشنگٹن کی وزٹ ہے وہ اس فرسٹریشن کا ہی نتیجہ ہے کہ ان کو بائی پاس کرتے ہوئے نیتن یوکو وہ ڈیفینس منسٹر کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور وہ جو ٹاکس وہاں پر چل رہی تھیں سیس فائر کے حوالے سے وہ ڈیڈ نہیں ہوئی وہ ابھی تک جاری ہیں اور اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں کہ کیا نکلتا ہے کل یا پرسو نہ کہ اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے